اسلام علیکم ناظرین مہترم کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک منٹ میں سارے دنیا کو تباہ کر سکتا ہے تو چلیے آج میں آپ کو پاکستان کی طاقت میں بارے میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنا طاقتور ہے اور پاکستان کے پاس کون کون سی اتھیار موجود ہیں مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزاری ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کا ایکن کو کلک کر لیں تو نظرین مطرم سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ڈرون ٹیکنالوجی کے بارے میں پاکستان نے نو مئی دوہزار نو میں بھراغ ڈرون بنایا بھراغ ڈرون بناتی ہی پاکستان دنیا کا پانچوں ایسا ملک بن گیا جس کے پاس اپنا ڈرون ہے پاکستانی فوج نے اس ڈرون کو پہلی بار سا ستمبر 2015 کو پہلی بار لائیو ملٹری آپریشن کے دران استعمال کیا یہ ڈرون بغیر پائلٹ کے کام کرتا ہے اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرون بغیر رکے 52 گھنٹے تک ہوا سے ہوا میں اور زمین پر بھی پیر کر سکتا ہے ویسے تو یہ کیلہ ڈرون بڑی سے بڑی آرمی کو بھی تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین پاکستان دنیا کی طاقتور ترین ائر فوسز رکھنے والے ممالک میں چھٹے نمبر پر آتا ہے پاکستان کے پاس ٹوٹل 1372 ائرکرافٹ موجود ہیں جن میں سے 356 فائٹر ائرکرافٹ 90 اٹیک کرنے والے ائرکرافٹ 49 ٹرانسپورٹ ائرکرافٹ اور 513 ٹرینر ائرکرافٹ موجود ہیں پاکستان کے پاس سب سے بہتر فائٹر ائرکرافٹ یہ ہیں نمبر 1 F-16 فائٹن فالکن یہ ہوای جہاز پاکستان میں امریکہ سے کھلیتا ہے یہ جیٹ 2200 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سبر کر سکتا ہے یعنی یہ جہاز صرف اور صرف دو گھنٹوں میں پوری انڈیا کو تباہ کر سکتا ہے نمبر 2 جی ایف سیونٹین تھنڈر یہ جہاز پاکستان اور چینہ نے مل کر بنایا ہے یہ ائرکرافٹ 2230 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے سبر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ناظرین یہی وہ جہاز ہے جس نے کچھ ہی دن پہلے ابنندن کو پاکستان میں چائے کے دعوت پر بلایا تھا اس کے علاوہ پاکستان کے پاس میرائی 3 میراج 5 اور چنگیڑو جی سیون ائرکرافٹ بھی موجود ہیں ناظرین اس کے علاوہ پاکستان کے پاس 346 ہیلیکیپٹر موجود ہیں جن میں سے 56 اٹیک کرنے والے ہیلیکیپٹر ہیں جن میں سے اچھے یہ ہیں نمبر 1 بیل اے ایچ وان زیڈ کوبرا نمبر 2 ایم ای ایم اے 24 ناظرین اب بات کرتے ہیں پاکستان کی خفی ایجنسی کے بارے میں ناظرین پاکستان کی خفی ایجنسی کا نام آئی ایس آئی ہے جو کہ انٹر سرویس انٹیلیجنس کا مخفف ہے آئی ایس آئی کی بنیاد آج سے تقریباً 22 سال پہلے ایک جنوری 1948 میں رکھی گئی آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر اسلام آباد پاکستان میں موجود ہے اس وقت اس ایجنسی کے چیف آف سٹاف آسیم منیر رہن آئی ایس آئی بیاک وقت دنیا کی دس خوفی ایجنسیوں سے لڑتی ہے یہ ہے آئی ایس آئی کی اصل کوارٹی جس کی وجہ سے ہمیں دنیا کا نمبر ون ٹائٹل ملا ہے آپ کو فقرانا چاہیے کہ آپ کے لوگ دنیا کے نمبر ون لوگ ہیں پاکستان کی نیوی دنیا کی طاقتور ترین نیول فورسز میں نمبر سکس پر ہے پاکستان نیوی کے پاس جنگی جہازوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانے کے لیے دو بیری جہاز موجود ہیں اور اب پاکستان کو چائنہ نے 2020 کے آخر تک اپنا ایرکرافٹ کیریئر بھی دینے کا اعلان کیا ہے ناظرین پاکستان کے پاس آٹھ سیمرین بھی موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس دس فرائی گیٹس دو کنویٹرز گیرہ پیٹرول ویسلز تین مہرین وارفیر کرافٹ اور باون مرچنٹ مہرین سیٹنکت بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس اس وقت تین مین بندرگاہیں موجود ہیں جہاں سے جائزوں کی نکلو عمل ہوتی ہے ناظرین اب میں آپ کو رنگٹے کھڑے کار دینے والی بات بتاؤں گا ناظرین پاکستان دنیا کے ان دس طاقتور ترین ممالک میں شامل ہے جن کے پاس اپنا نیوگلئر میزائل پروگرام موجود ہے پاکستان عالم اسلام کا پہلا ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم موجود ہے پاکستان کے پاس اس وقت ایک سو چالیس میزائل موجود ہیں جن میں سے چند ایک کی جلک میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں نمبر ون ابابیل میزائل ناظرین یہ پاکستان کا ایک میڈیم رینج کا بلاسٹک میزائل ہے جس کی صحیح صحیح رینج دو ہزار دو سو کلومیٹر ہے نمبر ٹو شاہین ٹو میزائل ناظرین یہ بھی ایک میڈیم رینج کا بلاسٹک میزائل ہے جس کی رینج تقریباً پندرہ سو کلومیٹر سے لے کر دو ہزار کلومیٹر تک ہے نمبر تھری شاہین تھری میزائل ناظرین یہ وہ میزائل ہے جس نے بڑے بڑے ممالک کا بھی پچاب نکال دیا ہے ناظرین اس میزائل کے رینج دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے جب سے یہ پاکستان نے میزائل بنایا ہے کوئی بھی پاکستان کا دشمن پاکستان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھا تھا نمبر فور گوری میزائل ناظرین یہ بھی ایک میڈیم رینج کا بلاسٹک میزائل ہے جس کی رینج تقریباً ایک ہزار دو سو پچاس کلومیٹر سے لے کر پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے نمبر فائیو شاہین ون میزائل ناظرین پاکستان کے اس میزائل کے رینج سات سو پچاس کلومیٹر ہے نمبر سکس پابر میزائل ناظرین یہ ایک ریوش میزائل ہے جو کی تین سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے تک ٹھیک ٹھیک اپنے حدف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے پاس بہت سے میزائل موجود ہیں ناظرین پاکستان کی یہ تمام میزائل پاکستان کا گرور ہیں پاکستان کیا یہ پوری امت مسلمہ کا گرور ہیں پاکستان وہ دنیا کا واحد ملک ہے جو اکیلے دنیا کی اکتالیس ممالک کی حفاظت کرتا ہے ناظرین پاکستان کو توڑنے کے لیے ہمیشہ پاکستان کے دشمن نئی نئی سادشیں کرتے رہتے ہیں لیکن آئے تک وہ اپنی کسی بھی سادش میں کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ہماری امانی جذبے سے لیس پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی اپنے دشمنوں کو ہمیشہ ناکو چینل چباتے رہتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل آبادی بائیس کروڑ ہے جن میں اس سے چھین لاکھ تیس ہزار فوجی ہیں ناظرین پاکستان کے نواسی پرسنٹ لوگ اپنے ملک کے لیے جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں جس کی واضح مثال انیس سو پینسٹ کی جنگ ہے جب انڈیا تقریباً پانچ سو ٹینک لے کر سیال کوٹ کی طرف سے پاکستان پر چڑھ دوڑا تھا لیکن ہمارے بہت سے بہتدر فوجی اور دوسرے لوگوں نے اپنے سینے کے ساتھ بم لگا کر انڈیا کے ان ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور جب ٹینک ان کے اوپر سے گزرنے لگتا تو وہ بم بلاست ہو جاتا کن سے وہ ٹینک بھی تباہ ہو جاتا پاکستان کی جیڈی پی چار سو بلن امریکی ڈالر ہے جن میں سے پاکستان آرمی کا بجٹ صرف اور صرف ساتھ بلن امریکی ڈالر ہے ناظرین پاکستان کے پاس اس وقت چار ہزار جنگی ٹینک موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے پاس دو ہزار چھے سو چار بکتر بن گاڑیا تین سو سات سیلف پروپیلڈ آرٹیلری ایک ہزار دو سو چالیس ٹاؤڈ آرٹیلری بھی موجود ہیں پاکستان کے پاس ایک سو چالیس ریکٹ پروجیکٹر بھی موجود ہیں ناظرین پاکستان کے بارے میں یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک ٹریلر تھی پکچر تو ابھی باقی ہے جو کہ میں آپ کو پارٹ ٹو میں بتاؤں گا ناظرین سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں اور اپنے پیرے ملک پاکستان پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے بارے میں پیار کا اظہار ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں لکھئے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی زندہ باد پاکستان پہندہ باد آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی یہ بھی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائی گا مزید اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلگی تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میل کا ایکن کو دبانا نہ بولیے گا تو اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجئے گا اللہ نکے بان